بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو تقریباً دو سال بعد جیل سے رہا کر دیا گیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ریاستی اداروں کے خلاف اشتیال انگیز اور تضحیق عامز تقریر کے الزام میں سولہ دسمبر دو ہزار بیس کو سندھ پولیس کی درخواست پر پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی اور نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکز چیئرمین محسن داور نے ٹویٹر پر ایک تصفیر میں شیئر کی ہے پی ٹی ایم کراپسی کے آرگنائزر نور اللہ ترین نے بتایا کہ علی وزیر کو شام ساڑھے چار بجے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے رہائی کے بعد پی ٹی ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد جیل کے باہر جمع ہو گئی بعد میں انہیں جلوس کی صورت میں لے جایا گیا کراچی میں قائم مقدمات میں زمانت منظور ہونے کے بعد خیبر پختنخواہ پولیس نے سندھ حکومت سے ملزم کو تحویل میں دینے کی درخواست کی تھی جس کے بعد کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ایک حکم نامہ کے تحت کسٹڈی کو اس وقت تک کسی اور صوبے منتقل کرنے سے روک دیا تھا جب تک اس عدالت میں زیر سماعت مقدمے کی کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی خیال نہ ہے کہ علی وزیر کو تمام مقدمات میں زمانت اور ایک قسم بری کرنے کے فیصلے کے ایک ہفتے سے زائد گزر جانے کے بعد بھی رہائی نہ مل سکی تھی علی وزیر کے خلاف درج تقریباً تمام مقدمات میں ایک ہی قسم میں قسم کے الزامات آئد کیے گئے کیے گئے تھے جن میں مختلف دفعات شامل تھیں ان میں بغاوت پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ عوام کو جنگ پر آمادہ کرنا ملکی صاحبیت کے اداروں یعنی فوج کے خلاف نفت انگیز تقریر اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش عوام میں فساد برپا کرنے ہنگامہ آرائی جرائم کے ارتکاد کے لیے غیر قانونی اجتماع اور دیگر جرائم کی دفعات شامل تھیں علی وزیر کے خلاف مجموعی طور پر انیس مقدمات درد تھے جن میں سے چار مقدمات کراچی جبکہ باقی پندرہ خیبر پختنخوا کے مختلف تھانوں میں تھے ان میں سے کراچی میں قائم تین مقدمات اور خیبر پختنخوا میں قائم چار مقدمات میں رکن اسمبلی کو زمانت منزل ہو چکی ہے جبکہ گیارہ دیگر مقدمات میں پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختنخوا پولیس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے کراچی میں درج بغارت کے الزامات کے تحت قائم ایک مقدمے میں علی وزیر بری بھی ہو چکے ہیں کراچی میں ان کے خلاف خانہ شاہ لطیف ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن منگو پیر اور سراب گوٹ میں مقدمات قائم ہوئے تھے سراب گوٹ میں درج مقدمے میں علی وزیر کو عدم ثبوت کی بناتر انصداد دہشت گردی کی عدالت بری کر چکی ہے خیبر پختنخوا میں دیرہ اسمیل خان بنو اور دیگر علاقوں میں مقدمہ درج کیے گئے تھے علی وزیر خیبر پختنخوا میں کچھ عرصہ قبل زم ہونے والے قبیلی علاقے جنوبی وزیرستان سے آزاد حیثیت سے پہلی بار رکن اسمبلی بنے وہ احمد زائی وزیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دیرہ اسمیل خان کی گومل یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی تھی علی وزیر خود کو دائیں بازو کی سیاست پر یقین رکھنے والا سیاستدان قرار دیتے ہیں اپنے سیاسی نظریات اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مبینہ کے دار پر کھل کر اظہار خیال کرنے پر انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں علی وزیر کے والد بھائیوں چچا قزن سمیت ان کے خاندان کے تقریباً اٹھارہ ہفتہ اٹھارہ افراد مختلف واقعات میں جان بہت ہو چکے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد